بدلتے ہوئے موسم میں شام کی چائے کے ساتھ اگر بیسکٹ مل جائیں تو کیا کہنے السلام علیکم کیا حال آپ سب کا آئے ہوپ آپ سب ٹھیک ہے ویلکم بیک تو جناب آج آپ کی بہن بنائے گی ہوم میٹ بیسکٹ وہ بھی گھی اور میدہ سے تو جلدی سے بہن کی چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تو یہاں پر میں نے لیا ہے ایک سو پچیس گرام گھی گھی جو ہے نا وہ مطلب پگلا ہوا نہیں ہونا چاہیے گھی اگر پگلا ہوا تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے دس پندرہ مینر کے لیے فریزر میں رکھ دیں وہ اس شیئر میں آجے جیسے ابھی میں نے بال سے نکالے ٹھیک ہے اسی گرام اس میں ڈالیں گے پاورڈر شگر اور ون ٹی سپون ونیلا ایسس ڈالیں گے اور بس اس پیسلہ سے اسے جو ہے نا مکس کر لیں گے بہت ساری جو ہے نا اس کی ٹرکس ہوتی ہیں بسکٹ کی جو ہمیں کسی کسی کو بالکل نہیں ہوتی تو ویسے ہی ہم ویڈیو دیکھ رہیتے ہیں بسکٹ بنانے ہے تو ہم کیا کرتے ہیں شروع ہو جاتے ہیں تو وہ چیز ہماری جو نا حراب ہو جاتی کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں صحیح سی نولج نہیں ہوتی تو یہاں پر میں نے لیا میدہ ون کپ پلس ون فور کپ ٹھیک ہو گیا سمجھ آگیا آپ کو اور پھر یہ دیکھیں میدہ کو میں نے پہلے سے چھان کے رکھا ہوا تھا اب اسی سپیچلہ سے کیا کریں گے ہم اس کو گون دیں گے نہیں ٹھیک ہے اس کو گون نہ نہیں شہور ہو جانا آپ نے اس کو بس ایسے ہلکے 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 ہاتھ سے جو ہے نا سپیچلہ سے ہم فول کریں گے دبا دبا کے نہیں ٹھیک ہے اور پھر اس کو جب ہمارا یہ دیکھویں ہلک پکا پھلکا سا جو ہے نا یہ مکس ہو جائے گا تھوڑا ڈرائی بھی ہے تھوڑا لیکپٹ بھی ہے تو یہاں پر آپ نے اس میں کٹوئے پستے اور بادام ڈال لیں ٹھیک ہے ڈرائی فروٹس جو ہے نا وہ آپ کی پسانے کام یا زیادہ اور سپیچلہ کو ساف کیا اور اب یہ دیکھیں اس کو میں نا ایسے نرم ہاسے انگلیوں کی ساتھ بلکل دبا دبا آگے نہیں موٹھی سے ایسے انگلیوں میں ہلکا ہلکا جیسے کرمبل بناتے ہیں نا ہم تو اس ڈو کو ہم نے اسی طرح سے میکس کرنا ہے دیکھیں آپ ویڈیو کو تھوڑا سا تیز کے لیے اس کے لیے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ دبا دبا کے پھر بھی ہلکے ہاتھ سے اس کا ایک پیڑا بنا لیا یہاں بٹر پیپر لیں گے دو شیٹ اور اس کی سینٹر میں اس کو رکھیں گے ایک اس کے اوپر رکھیں گے اور اس کو پھر جو ہے نا ہم ایک طرف اس کو بیل لیں گے پہلے تھوڑا 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 پریس کریں گے جیسی تھوڑا سا پیڑا جو ہے نا پھیل جائے گا تو پھر ہم اس کو ایسے دیکھیں اب اوپر والی شیٹ تو دو نہیں رکھ سکتے ایک رکھ کے نا ایسے اٹھا اٹھا کے کونوں میں رکھ کے ادھر ادھر سے آپ نے اس کو بیل لیں لیکن یہ نہیں جو ہوتا ہے نا پاپڑ وہ نہیں منا لینا ٹھیک ہے نا تھوڑا اس کو موٹا موٹا رکھنا ہے اب کیا کرنے بس اتنی سی اس کو بیل کے تو اس کو بیل کے لینا ٹھیک ہے تو اس کو سائڈوں سے کناروں کو نیٹ کر لینا اور پھر باقی کے کٹے ہوئے پستے بادام اس کے اوپر ڈالنے دوبارہ سے ہم اسی شیٹ کو اس کو پر رکھیں گے دیکھیں رولر سے ہلکے ہاتھ سے اس کو پریس کریں گے تاکہ یہ بستہ بادام اس کے ساتھ چپک جائیں ایسے بیرز ہیں یہ دیکھیں بلکل ایسے تو اب جو نا میں نائف سے اس کے کٹ لگاؤں گی پہلے دیکھیں میں نے ہلکے ہلکے سے نشان لگایا ہے کہ میں نے کتنی چوڑے بسکٹ لگنے پھر میں نے اس کو نائف سے کٹ رکھی گے تو پھر اس کے دمیان سے دو کٹ لگا لیا ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں ہماری یہ تیار ہے تو دوبارہ سے ان کو میں نے ٹری میں رکھا فریزے میں رکھ دوں گی چالیس منٹ کے لیے تو اتنی دیر کے لیے میں آپ کو دکھاؤں اپنے گھر کی باہر کی سیر کرواؤں کتنا خوبصورت ہمارا ایریا گرین ایریا ہے بہت ہی سرزبزیں تھنڈی تھنڈی شام میں ہواہ چلتی ہیں گھر کے میرے باہر بڑے بڑے چیٹ کے درخت ہیں اور بہت ہی اچھا ساپ سترہ دیکھیں یہاں کا محول ہے تو میں کہا رہتی ہوں اگر آپ نے کسی نے پوچھا تو پھر میں اس کو بتاؤں گی آپ کو میں کس جوانا شہر میں رہتی ہوں تو یہ دیکھیں کتے بسورت بسورت سے پھول ہے شام کا ٹائم ہے تو یہ دیکھیں پہاڑیں پیچھے اونچے اونچے ہر طرف سے جوانا سبزہ رہی ہے تو جناب واپس چلتے ہیں اپنی کچن کی طرف یہ دیکھیں چیٹ کے درخت کتنے بسورت لگے ہوئے ہیں اور آگے جناب ہم واپس کچن میں ہو رہے ہیں میں نے وان ایٹی پہ سترہ سولہ یا سترہ منٹ کر لے ہیں ٹھیک ہے سکسٹین سیونٹی منٹ کے لیے ہم نے اس کو بیگ کیا اور دیکھیں جیسے ہی اس کے سترہ منٹ ہو جائیں گے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اوپر وارا جو روڈ ہوتا ہے نا اون کا اس کو آپ نے اون کرنا ہے پھر پاس کھڑے ہو کے آپ نے ایک سے دو منٹ کے لیے تاکہ جلے نہیں جیسے اوپر سے کلر آئے گا تو پھر آپ نے ان کو نکال کے چھوڑا ہے چھوڑ دینا ہے ٹھنڈے ہو جائیں گے تو پھر دینا آپ رکھ دیں جائے کی ساتھ کھائیں گے اور یہ ایٹ رائٹ باکس میں آپ رکھ دیں پورا ہفتہ جو ہے نا چلیں گے میں بہترین سین کا ذائقہ ہے یہ دیکھیں کتنے کرسپی ہیں سخت بلکل بھی نہیں ہیں اگر آپ ڈو کو دبا دبا کے گھونے گے نا پھر بسکٹ آپ کے ہارڈ ہو جائیں گے ویڈیو اچھ لے گی تو لائک کر دینا موسیقی موسیقی